موسیقی موسیقی اپنے چھوٹے چھوٹے ناخنوں کی مدد سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا لیتا فرش کا پلیستر کئی جگہ اکھڑا ہوا تھا جہاں کورا کرکٹ کے چھوٹے چھوٹے ذرے پھنس جاتے تھے ممتاز اپنی طرف سے پوری صفائی کرتا مگر کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا جو اس کا بیٹا خالد جس کی عمر بھی ایک برس کی نہیں ہوئی تھی اٹھا کر اپنے موہ میں ڈال لیتا ممتاز کو صفائی کا خبت ہو گیا تھا اگر وہ خالد کو کوئی چیز فرش پر سے اٹھا کر اپنے موہ میں ڈالتے دیکھتا تو وہ خود کو اس کا ملزم سمجھتا اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوشتا کہ اس نے کیوں بد احتیاطی کی خالد سے اس کو پیار ہی نہیں عشق تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جون جون خالد کی پہلی سالگیرہ کا دن نزدیک آتا رہا اس کا یہ وہم یقین کی صورت اختیار جاتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک سال کا ہونے سے پہلے پہلے مر جائے گا اپنے اس خوفناک وہم کا ذکر ممتاز اپنی بیوی سے بھی کر چکا تھا ممتاز کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ اوہام کا بلکل قائل نہیں اس کی بیوی نے جب پہلی بار اس کے موں سے ایسی بات سنی تو کہا آپ اور ایسے وہم اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بیٹا سو سال زندہ رہے گا میں نے اس کی پہلی سالگیرہ کے لیے ایسا احتمام کیا ہے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے یہ سن کر ممتاز کے دل کو ایک دھکا سا لگا وہ کب چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا زندہ نہ رہے لیکن اس کے وہم کا علاج کیا تھا خالد بڑا تندرست بچہ تھا سردیوں میں جب ایک نوکر ایک دفعہ اس کو باہر سیر کے لیے لے گیا تو واپس آ کر اس نے ممتاز کی بیوی سے کہا بیگم صاحب آپ خالد ماں کے گالوں پہ سرخی نہ لگائے کریں کسی کی نظر لگ جائے گی یہ سن کر اس کی بیوی بہت ہنسی تھی بے وقوف مجھے کیا ضرورت ہے سرخی لگانے کی ماشاءاللہ اس کے گال ہیں قدرتی لال سردیوں میں خالد کے گال بہت سرخ رہتے تھے مگر اب گرمیوں میں کچھ زردی مائل ہو گئے تھے اس کو پانی کا بہت شوق تھا چنانچہ جب وہ انگڑائی لے کر اٹھتا اور دودھ کی بوتل پی لیتا تو دفتر جانے سے پہلے ممتاز اس کو پانی کی بالتی میں کھڑا کر دیتا دیر تک وہ پانی کے چھینڈے اڑا اڑا کر کھلتا رہتا ممتاز اور اس کی بیوی خالد کو دیکھتے اور بہت خوش ہوتے لیکن ممتاز کی خوشی میں غم کا ایک برقی دھکا ضرور ہوتا وہ سوچتا رہا کہ خدا میری بیوی کی زبان مبارک کرے لیکن یہ کیا ہے کہ مجھ اس کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے یہ وہم کیوں میرے دل و دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ یہ مر جائے گا کیوں مرے گا اچھا بھلا سہد مند ہے اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ سہد مند میں یقینا پاگل ہوں محبت دراصل اس وہم کا باعث ہے لیکن مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت کیوں ہے کیا سارے باپ اپنے بچوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں کیا ہر باپ کو اپنی اولاد کی موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے مجھے آخر ہو کے گیا ہے ممتاز نے حضب معمول تینوں کمرے اچھی طرح سے صاف کر دی تو فرش پر چٹائی بچھا کر لیٹ گیا اس کی عادت تھی صبح اٹھ کر جھاڑو وغیرہ دیکھے وہ گرمیوں میں ضرور آدھے گھنٹے کے لیے چٹائی پر لیٹ جائے کرتا تھا بغیر تکیہ کہ اس طرح سے اس کو لطف محسوس ہوتا تھا لیٹ کر وہ سوچنے لگا پرسوں میرے بچے کی پہلی سالگیرہ ہے اگر یہ بخیر و آفیت گزر جائے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا یہ میرا وہم بلکل دور ہو جائے گا اللہ میاں یہ سب تیرے ہاتھ میں ہیں اس کی آنکھیں بند تھی ہیں دفتہ نے اس نے اپنے ننگے سینے پر بوجھ سا محسوس کیا آنکھیں کھولیں تو دیکھا خالد ہے اس کی بیوی پاس کھڑی اس نے کہا ساوی رات بے چین سا رہا سوتے میں جسے ڈر ڈر کے کامتا رہا خالد ممتاز کے سینے پر زور سے کام پا ممتاز نے اس پر ہاتھ رکھ اور کہا خدا میرے بیٹے کا محافظ ہو ممتاز کی بیوی نے خف کی امیز لہجے میں کہا توبہ آپ کو بس وہموں نے گھیر رکھا ہے ہلکا سا بخار ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا یہ کہا کہ ممتاز کی بیوی کمرے سے باہر چلے کی ممتاز نے ہولے ہولے بڑے پیار سے خالد کو تھپکنا شروع کیا جو اس کی چھاتی پر اندھا لیٹا ہوا تھا اور سوتے میں کبھی کبھی کام پھوٹتا تھا تھپکنے سے وہ جاک پڑا آہستہ آہستہ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں کھولیں اور باپ کو دیکھ کر مسکرائیا ممتاز نے اس کا ماتا چوما کیوں خالد میں آیا کیا بات ہے آپ کامتے کیوں تھے خالد نے مسکرا کر اپنا اٹھا ہوا سر باپ کی چھاتی پر گرا دیا ممتاز نے پھر اس کو تھپکانا شروع کیا دل میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی بیٹے کے عمر دراز ہو اس کی بیوی نے خالد کی پہلی سالگیرہ کے لیے بڑا احتمام کیا تھا اپنی سالی سہیلیوں سے کہا تھا کہ وہ اس تقریب پر ضرور آئیں درزی سے خاص طور پر اس کی سالگیرہ کے کپڑے سلوائے تھے دعوت پر کیا کیا چیز ہوگی یہ سب سوچ لیا تھا ممتاز کو یہ تھاٹ پسند نہیں تھا وہ چاہتا تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو اور سالگیرہ گزر جائے کم سے کم پہلی سالگیرہ گزر جائے خود اس کو بھی بتانا چلے کہ اس کا بیٹا ایک برس کا ہو چکا ہے اس کو اس بات کا علم اس وقت ہوا جب خالد ایک برس اور کچھ دنوں کا ہو گیا خالد اچھا اس کو اس بات کا علم تب ہو جب خالد کا ایک برس اور کچھ دنوں کا ہو چکا ہو خالد اپنے باپ کی چاہتی پر سے اٹھا ممتاز نے اس سے محبت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا خالد بیٹا سلام نہیں کرو گی آباجی کو خالد نے مسکرا کر ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پر رکھ دیا ممتاز نے اس کو دعا دی جیتے رہو لیکن یہ کہتے ہیں اس کے دل پر اس کے وہم کی ضرب لگی اور وہ غم و فکر کے سمندر میں غرق ہو گیا خالد سلام کر کے کمرے سے باہر نکل گیا دفتر جانے میں بھی وقت تھا ممتاز چٹائی پر لیٹا رہا اور اپنے وہم کو دل و دماغ سے مہو کرنے کی کوشش کرتا رہا اتنے میں باہر سہنس اس کی بیوی کے آواز ہے ممتاز صاحب ممتاز صاحب ادھر آئیے آواز میں شریف گھبراہر تھی ممتاز چونک کر اٹھا دوڑ کر باہر گیا دیکھا کہ اس کی بیوی خالد کو غسل خانے کے باہر گود میں لیے کھڑی ہے اور وہ اس کی گود میں بل پہ بل کھا رہا ہے ممتاز نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اور بیوی سے جو کام پر رہی تھی پوچھا کیا ہوا اس کی بیوی نے خوف زدہ لہج میں کہا معلوم نہیں پانی سے کھیل رہا تھا میں نے ناک صاحب کی تو دوڑا ہو گیا ممتاز کی باہوں میں خالد ایسے بل کھا رہا تھا جیسے کوئی اسے کپڑے کی طرح نچوڑ رہا ہے سامنے چارپائی پڑی تھی ممتاز نے اس کو وہاں لٹا دیا میاں بیوی سخت پریشان تھے وہ پڑا بل پہ بل کھا رہا تھا اور ان دونوں کے افثان خطا تھے کہ وہ کیا کریں تھپکائیں تو تھپکایا چومہ پانی کے چھنٹے مارے مگر کچھ نہ ہوا تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بخود دورہ ہستہ ہستہ ختم ہو گیا اور خالد پر بے ہوشی ستاری ہو گئی ممتاز نے سمجھا مر گیا ہے چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہاں ختم ہو گیا ہے وہ چلائی کیسی باتیں نکالتے ہیں آپ موہ سے کنزولیشن تھی ختم ہو گئی ابھی ٹھیک ہو جائے گا خالد نے اپنی مرجائی ہوئی بڑی بڑی سیاں کے کھولین اور اپنے باپ کی طرف دیکھا ممتاز کے سارے دنیا زندہ ہو گئی بڑے ہی درد بھرے پیار سے اس نے خالد سکا کیوں خالد بیٹا یہ کیا ہوا تھا آپ کو خالد کے ہونٹوں پر تشنج زدہ مسکراہت تمودار ہوئی ممتاز نے اس کو گود مٹھا کر لیا اور اندر کمرے میں لے گیا لٹانے والا تھا کہ دوسری کنولیشن آئی خالد پھر بل کھانے لگا جس طرح مرگی کا دورہ ہوتا ہے یہ تشنج بھی اسی قسم کا تھا ممتاز کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خالد نہیں بلکہ وہ خود اس عذیت کے شکنجے میں قسا جا رہا ہے دوسرا دورہ ختم ہوا خالد اور زیادہ مرچھا گیا اس کی بڑی بڑی سیاں آنکھیں دھنس گئیں ممتاز اس سے باتیں کرنے لگا خالد بیٹا یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو خالد نہیں اٹھو نا چلو پھر ہو خالد مکھن کھائیں گے آپ خالد کو مکھن بہت پسند تھا مگر اس نے یہ سن کر اپنا سر ہلا کر ہاں نہ کی لیکن جب ممتاز نے کہا کہ بیٹا ٹوفی کھائیں گے آپ تو اس نے نحیف انداز میں نہیں کی طور پر اپنا سر ہلایا ممتاز مسکر آیا اور خالد کو اپنے گلے سے لگا لیا پھر اس کو اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اس سے کہا کہ تم دھیان رکھو اس کا ہمارے ڈاکٹر کو لے کر آتا ڈاکٹر ساتھ لے کر آیا تو ممتاز کے بیوی کے خوش اڑے ہوئے تھے اس کی غیر حاضری میں خالد پر تشنج کے تین اور دورے پڑ چکے تھے ان کے باعث وہ حیجان سا ہو گیا تھا ڈاکٹر نے اسے دیکھا اور کہا تردد کی کوئی بات نہیں ایسی کنولیشن بچوں کو عموماً آیا کرتی شاہ اس کی وجہ دانت ہے میدے میں گرمی وغیرہ ہو تو وہ بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے میں دوالک دیتا ہوں آرام آ جائے گا بخار تیز نہیں ہے تو آپ کوئی فکر نہ کریں ممتاز نے دفتر سے چھٹی لے لی اور سارا دن خالد کے پاس بیٹھا رہا خالد ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس کو دو مرتبہ اور دورے پڑے اس کے بعد انہیں ڈھال لیٹا رہا شام ہوگی تو ممتاز نے سوچا شاید اب اللہ کا فضل ہو چکا ہے اتنے عرصے میں کوئی کنولیشن نہیں آئی خدا کرے کہ رات اسی طرح کٹ جائے ممتاز کی بیوی بھی خوش تھی اللہ نے چاہا تو کل میرا خالد دوڑتا پھرے گا رات کو چونکہ مقررہ وقت پر دوا دینی تیز لیں ممتاز چار پائی پر نہ لیٹا کہ شاید سو جائے خالد کے پنگوڑے کے پاس آرام کرسی رکھ کر وہ بیٹھ گیا اور ساری رات جاکتا رہا کیونکہ خالد بے جائن تھا کامپ کامپ کر بار بار جاکتا تھا حرارت بھی تیز تھی صبح سات بجے کے قریب ممتاز نے تھرمہ میٹر لگا کے دیکھا تو ایک سو چار ڈگری کا ٹمپریچر تھا ڈاکٹر کو بڑایا اس نے کہا تردد کی کوئی بات نہیں برونوکائٹس ہے میں نسخہ لکھ دیتا ہوں تین چار روز میں آرام آ جائے گا ڈاکٹر نسخہ لکھ کے چلا گیا ممتاز دوا بنا لیا خالد کو ایک خواراک پلائی مگر اس کو تسکین نہ ہوئی دس وجہ کے قریب وہ ایک بڑا ڈاکٹر لیا جس نے اچھی طرح خالد کو دیکھا اور تسلی دی گھبرانے کی کوئی بات نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک نہ ہوا بڑے ڈاکٹر کی دوا نے کوئی اثر نہ کیا بخار تیز ہوتا گیا ممتاز کے نوکر نے کہا صاحب بیماری وغیرہ کچھ نہیں ہے خالد میاں کو نظر لگ گئی ہیں میں ایک تعویز لکھا کے لائے ہوں اللہ کی حکم سے یوں چٹکیو میں سر کرے گا ساتھ کونوں کا پانی کھٹا کیا اس میں تعویز گھول کر خالد کو پلائی گیا مگر کوئی اثر نہ ہوا ہمسائی آئی وہ ایک یونانی دوا تجویز کر گئی ممتاز یہ دوا بھی لے آیا مگر اس نے خالد کو نہ دی شام کو ممتاز کے ایک رشتہ دار آیا ساتھ اس کے ایک ڈاکٹر بھی تھا اس نے خالد کو دیکھا اور کہا ہم ملیریا ہے اتنا بخار ملیریا میں ہی ہوتا ہے اب اس پہ برف کا پانی ڈالیے میں انجیکشن لگا دیتا ہوں برف کا پانی ڈالا گیا بخار ایک دم کم ہو گیا درجہ حرارت 98 ڈگری تک آ گیا ممتاز اور اس کی بیوی کی جان میں جان آئی لیکن دھوڑے ہی عرصے میں بخار بہت ہی دیس ہو گیا ممتاز نے 30 میٹر لگا کے دیکھا درجہ حرارت 106 تک پہنچ گیا تھا ہمسائی آئی اس نے خالد کو مایوس نظروں سے دیکھا اور ممتاز کی بیوی سے کہا بچے کی گردن کا منکہ ٹوٹ گیا ہے ممتاز اور اس کی بیوی کے دل بیٹھ گئے ممتاز نے نیچے کارخانے سے اسپتال فون کیا اسپتالوں نے کہا مریض کو لے آؤ ممتاز نے فوراں ٹانگا منگوایا خالد کو گود میں لیا بیوی کو ساتھ بٹھائے اور ہسپتال کا رخ کیا سارا دن وہ پانی پیتا رہا مگر پیاز تھی کہ بچتی نہیں تھی ہسپتال جاتے ہوئے رستے میں اس کا حلق بے حد خوشک ہو گیا اس نے سوچا ہوتا رہا کہ کسی دکان سے ایک گلاس پانی پینے لیکن خدا معلوم کہاں سے یہ وہم ایک دم اس کے دماغ میں آنٹ اپکا کہ دیکھو اگر تم نے پانی پیا تو تمہارا خالد مر جائے گا ممتاز کا حلق سوک کے لکڑی ہو گیا مگر اس نے پانی نہ پیا ہسپتال کے قریب ٹانگا پہنچا تو اس نے ایک سگرٹ سلگایا دو ہی کش لیے تھے تو اس نے ایک دم سگرٹ پھینک دیا اس کے دماغ میں یہ وہم گونجا تھا ممتاز سگرٹ نہ پیو تمہارا بچہ مر جائے گا ممتاز نے ٹانگا ٹھہرایا اس نے سوچا یہ کیا ہماقت ہے یہ سب وہم فضول ہیں سگرٹ پینے سے بچے پہ کیا آفات آ سکتی ہیں ٹانگے سے اترکے اس نے سڑک پہ اسے سگرٹ اٹھایا واپس ٹانگے میں آ کر جب اس نے کش لینا چاہا تو کسی نامعلوم طاقت نے اس کو روکا نہیں ممتاز ایسا نہ کرو خالد مر جائے گا ممتاز نے سگرٹ زور سے پھین دیا ٹانگے والے نے گھور کے اس کو دیکھا ممتاز نے محسوس کیا جیسے اس کو اس کی دماغی کیفیت کا علم ہے اور اس کا مزاق اڑا رہا ہے اپنی خیفت دور کرنے کی خاطر اس نے ٹانگے والے سے کہا خراب ہو گیا تھا سگرٹ یہ کہہ کہ اس نے جیب سے ایک نیا سگرٹ نکالا سلگانا چاہا مگر ڈر گئے اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچ گئی ادراک کہتا تھا کہ یہ اوہام سب فضول ہیں مگر ایسی کوئی آواز تھی کوئی ایسی طاقت تھی جس کی منطق اس کے استدلال اس کے دل ادراک پہ خالب آ جاتی تھی ٹانگہ اسپتال کے پھاٹک میں داخل ہوا تو اس نے سگرٹ انگلیوں میں مسل کر پھینک دیا اس کو اپنے اوپر بہت ترس آیا کہ وہ اوہام کا غلام بن چکا ہے اسپتال والے انہیں فوراں ہی خالد کو داخل کر لیا ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا برمکو نمونیا ہے حالت مخدوش ہے حالت بے خالد بے ہوش تھا مگر اس کے سرانے بیٹھی ماں ویران نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی کمرے کے ساتھ غسل خانہ تھا ممتاز کو سخت پیاس لگ رہی تھی نل کھول کر پانی پینے لگا تو پھر وہی وہم اس کے دماغ میں گنجا ممتاز یہ کیا کرے تم پانی مت پیو تمہارا خالد مر جائے گا ممتاز نے دل میں اس وہم کو گالی دی اور انتقاماً اتنا پانی پیا کہ اس کا پیڈ بھر گیا پانی پی کے غسل خانہ سے باہر آیا تو اس کا خالد اسی طرح مرجھائے وہ بے ہوش حضرت اللہ کے آہنی پالنگ پر پڑا ہوا تھا وہ چاہتا تھا کہ کہیں بھاگ جائے اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں خالد اچھا ہو جائے اور وہ اس کے بدلے نمونیاں میں خود گرفتار ہو جائے ممتاز نے محسوس کیا کہ خالد اب پہلے سے زیادہ زرد ہے اس نے سوچا یہ سب اس کے پانی پینے کے باعث ہوا ہے اگر وہ پانی نہ پیتا تو ضرور خالد کی حالت بہتر ہو جاتی اس کو بہت دکھ ہوا اس نے خود کو بہت لانت و ملامت کی مگر پھر اس کو خیال آیا کہ جس نے یہ بات سوچی تھی کہ وہ ممتاز نہیں کوئی اور تھا تو یہ اور کون تھا کیوں اس کے دماغ میں ایسے وہم پیدا ہوتے تھے پیاس لگی تھی پانی پی لیا اس سے خالد پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے خالد ضرور اچھا ہو جائے گا پرسوں اس کی سالگیرہ ہے انشاءاللہ خوب تھاٹ سمنائی جائے گی لیکن فوراں نہیں اس کا دل بیٹھ جاتا کوئی آواز اس سے کہہ دی خالد ایک ورس کا ہو نہیں پائے گا ممتاز کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس آواز کے زبان پکڑے اور اسے گدی سے نکال دے مگر یہ آواز تو خود اس کے دماغ میں پیدا ہوتی تھی خدا معلوم کیسے ہوتی تھی کیوں ہوتی تھی ممتاز اس قدر تنگ آیا کہ اس نے دل ہی دل میں اپنے محام سے گرگڑا کر کہا خدا کیلئے مجھ پہ رحم کرو کیوں تم مجھ غریب کی پیچھے پڑ گئے ہو شام ہو چکے تھی کئی ڈاکٹر خالد کو دیکھ چکے تھے دوا دی جا رہی تھی کئی انجیکشن بھی لگ چکے تھے اگر خالد ابھی تک میں ہوش تھا دفتن ممتاز کے دماغ میں یہ آواز گنجی تم یہاں سے چلے جاؤ فوراں چلے جاؤ ورنہ خالد مر جائے گا ممتاز کمرے سے باہر چلا گیا ہسپتال سے باہر چلا گیا اس کے دماغ میں آوازیں گنجتی رہیں اس نے اپنے آپ کو ان آوازوں کے حوالے کر دی اپنی ہر جمبش اپنی ہر حرکت ان کے حکم کی سپورٹ کر دی یہ اسے ایک ہوتل میں لے گئی انہیں نے اس کو شراب پینے کے لیے کہا شراب آئی تو اسے پھینک دینے کا کہا ممتاز نے ہاتھ سے گلاس پھینک دیا تو اور منگوانے کے لیے کہا دوسرا گلاس آیا تو اسے بھی پھینک دینے کے لیے کہا شراب اور ٹوٹے ہوئے گلاسوں کے بل ادا کر کے ممتاز باہر نکلا اس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف خاموشی خاموشی ہے صرف اس کے دماغ ہے جہاں شور بھرپا ہے چلتا چلتا وہ ہسپتال پہنچ گیا خالد کی کمرے کا رخ کیا تو اسے حکم ہوا مت جاؤ ادھر اگر ادھر گئے تو تمہارا خالد مر جائے گا وہ لوٹ آیا گھاس کا میدان تھا وہاں ایک بینچ پڑی تھی اس پر لیٹ گیا رات کے دس پت چکے تھے میدان میں اندھیرہ تھا چاروں طرف خاموشی تھی کبھی کبھی کسی موٹر کے ہارن کی آواز خاموشی میں خراش پیدا کرتی تھی سامنے انچی دیوار میں ہسپتال کا روشن کلوک تھا ممتاز خالد کے مطالق سوچتا رہا کیا وہ بچ جائے گا یہ بچے پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں جن امبر نہ ہوتا ہے وہ زندگی کیوں پیدا ہوتی ہے جسے اتنی جلدی موت کے موں میں چلے جانا ہوتا ہے خالد ضرور ایک دمیس کی دماغ میں وہم پھٹا پینچ پر سے اتر کر وہ سجدے میں گر گیا حکم تھا اسی طرح پڑے رہو جب تک خالد ٹھیک نہ ہو جائے ممتاز سجدے میں پڑا رہا وہ رو رو کے دعائیں مانگنا چاہتا تھا مگر حکم تھا کہ مت مانگو ممتاز کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ خالد کے لیے نہیں اپنے لیے دعا مانگنے لگا ہے خدایہ مجھے اس عذیت سے نجات دے دے تجھے اگر خالد کو مارنا ہے تو مار دے یہ میرا کیا حاشر کر رہے تو دفتن اس سے آوازیں سنائی دیں اس سے کچھ دور دو آدمی کرسیوں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپ اس میں باتیں کر رہے تھے بچہ بڑا خوبصورت ہے ماں کا حال تو مجھ سے دیکھا ہی نہیں کیا بیچاری ہر ڈاکٹر کے پاؤں پر لی تھی ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی بچنا محال ہے میں نے یہ کہا تھا ماں سے کہ دعا کرو بہن ایک ڈاکٹر نے ممتاز کے طرف دیکھا جو سجدے میں پڑا تھا اس کو زور سے آواز دی اے کیا کر رہے تو ادھر آ ممتاز اٹھ کر دونوں ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا اس نے ایک سے پوچھا کون ہو تم ممتاز نے خوش کونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیا جی میں ایک مریض ڈاکٹر نے سختی سے کہا مریض ہو تو اندر جاؤ یہاں میدان میں ڈنڈر کیوں پھلتے ہو ممتاز نے کہا جی وہ میرا بچہ وہ در سوارڈ بین وہ تمہارا بچہ ہے جو جی ہاں شاید آپ اسی کی باتیں کر رہے تھے کہ وہ میرا بچہ ہے خالد آپ اس کے باپ ہیں ممتاز نے غم و اندو سے بھرا ہوا سر ہلایا جی میں اس کا باپ ہوں ڈاکٹر نے کہا اور آپ یہاں بیٹھے ہیں جائیے آپ کے وائف بہت پریشان ہے جی اچھا یہ کہا کہ ممتاز وارڈ کی طرف روانہ ہوا سیڑھییں تیہ کر کے جب اوپر پہنچا تو کمرے کے باہر اس کا نوکر رو رہا تھا ممتاز کو دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگا صاحب خالد میں آفوت ہو گئے ممتاز اندر کمرے میں داخل ہوا اس کی بیوی بھی ہوش پڑی تھی ایک ڈاکٹر اور نرس اس کو ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے ممتاز پلن کے پاس کھڑا ہو گیا خالد آنکھیں بند کیے پڑا تھا اس کے چہرے پر موت کا سکون تھا ممتاز نے اس کے رشمی بالوں پر ہاتھ پھیرا اور دل چیر دینے والی لہجے میں سے پوچھا خالد میاں کافی کھن گیا خالد کا سر نفی میں نہ ہلا ممتاز نے پھر درخواست پھرے لے جی میں کہا خالد میاں میرے وہم لے جائیں گے آپ اپنے ساتھ ممتاز کو ایسا محسوس ہوا جیسا خالد نے سر ہاں